دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کی ایک اور انریلیز مووی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے سکندر اور اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود تھے سنیل شیٹی اور شلپا شیرودکر اور اس کے علاوہ اس فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے سوریندر کمار بوہرہ اور فلم کو میوزک دیا تھا دلیپ سہن اور سمیر سہن نے تو دوستو یہ بات ہے سال 1993 کی جب اس فلم کو اناؤنس کیا گیا تھا اور اناؤنسمنٹ کے بعد اس فلم کے بہت سے پوسٹرز بھی ریلیز کیے گئے تھے اور بات کریں اس فلم سے جڑے کچھ دلچسک پہلوں کی تو سکندر ایک دھماکے دار ایکشن فلم ہونے والی تھی اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس فلم کو نائنٹیز کے بڑے ایکشن ہیرو سنیل شیٹی لیڈ کرنے والے تھے اور اسی بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سکندر فلم ایک لارج سکیل ایکشن فلم ہو سکتی تھی اور نو ڈاؤٹ نائنٹیز ایرا دیکھیں تو موسٹ انٹرٹیننگ ایکشن فلم ہمیں سنیل شیٹی کی ہی فلموگرافی میں دیکھنے کو ملیں گی چاہے بات ہو بلوان کی مہرا کی اور پھر کرشنہ کی اور اس کے علاوہ بھی سب ہی فلمیں آئیکونیک اور ایور گرین ہیں اور میرے خیال سے سکندر فلم بھی سنیل شیٹی کی اس آئیکونیک لسٹ میں شامل ہونے والی تھی اور اس فلم میں شلپا شیروتکر کی موجودگی بھی کافی اہم ہوتی جہاں ساتھ ہی ساتھ شلپا شیروتکر اور سنیل شیٹی کی یہ آئیکونیک جوڑی بھی پہلی بار بڑی سکرین پہ نظر آنے والی تھی لیکن انفار چانیٹلی سکندر فلم دو سے تین ریلز تک کی شوٹنگ کے بعد انان ریزنز کی وجہ سے بیج میں ہی بند کر دی گئی تھی اور پوری کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائی تھی اور اس طرح سے سنیل شیٹی کی نائنٹیز میں ایک اور مووی ان ریلیز ہی رہ گئی تو دوستو سکندر مووی کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہیں کہ اگر سنیل شیٹی کی یہ دھماکے دار ایکشن مووی اس ٹائم پہ پوری بن کے ریلیز ہو جاتی تو باکس آفیس پر ہٹ ہوتی سوپر ہٹ ہوتی ہے پھر بلاک بسٹر ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا